السلام علیکم ورحمت اللہ آخر شب گریزہ ہوگی جلوہِ خرشید سے آخر شب گریزہ ہوگی جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نقمہِ توحید سے مسجد کی صفوں سے مقتل کی طرف آ کر دیکھ توحید تجھے مجاہد کے سجدوں سے ملے گی تھے ہم ہی تیرے مارکہ آراؤں میں لڑتے کبھی خشکیوں میں کبھی دریاؤں میں دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دھڑا دئیے گھوڑے ہم نے آج کی یہ تاریخ ساز کانفرنس یہاں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ الحمدللہ آج یہ سارا اجتماع توحید و سنت کے متوالوں کا اجتماع اور یہ اجتماع مولانا صلی اللہ عمرت سری رحمت اللہ تعالی کے روحانی فرزندوں کا اجتماع حضرت مولانا محمد حسین پتالوی کے روحانی فرزندوں کا اجتماع سیدین شہیدین روحانی فرزندوں کا اجتماع آج کا یہ تاریخ ساز اجتماع شہید ملت علامہ احسان الہی زہیر کے روحانی فرزندوں کا اجتماع پروفیسر حافظ محمد سعید کے بیٹوں کا اجتماع علامہ ساجد میر کے بیٹوں کا اجتماع یہ بتا دینا چاہتا ہے یہ پاکستان کی دھرتی پر نظریہ پاکستان کا دفاع کریں گے اس پاکستان کی دھرتی پر عقیدہ ختمِ نبوت کا دفاع کریں گے اس پاکستان کی دھرتی پر نموسِ صحابہ کا آلِ بیتِ اطحار کا افت کا دفاع کریں گے اس پاکستان کی دھرتی پر اس پاکستان کے دشمنوں کا دعا کب کریں گے اپنے مسلوم کشمیری بھائیوں کی حمایت کریں گے تو اہلِ حدیش کریں گے کل بھی کیا تھا آج بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس پاکستان کا دفاع اہلِ حدیث کریں گے ہاتھ بلند کر کے بتاؤ کرو گے انشاءاللہ ختمِ نبوت کا دفاع کرو گے نموسِ صحابہ کا دفاع کرو گے آلِ بیت کی عظمت کا دفاع کرو گے کشمیریوں کے مدد کرو گے اب آپ کے نعروں کی گوج میں تشریف لاتے ہیں شہبازِ خطابت خطیبِ پاکستان ترجمانِ مسلکِ کتاب و سنت حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب تشریف لاتے ہیں خطاب فرماتے ہیں نعرہِ تکبیر ہاتھ بلند کر کے پرجو اشراروں کا جباب دی نعرہِ تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ کشمیریوں سے رشتہ کیا کشمیریوں سے رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فعوث باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک وقال اللہ تبارک و تعالی اِنَّ شَانِ اَكَهُ وَالْعَبْدَرَ جنڈیالی بنگلہ دے اندر جیسا کہ محترم عمین صاحب نے بیان فرمایا آگاہ کیتا کہ اٹھارویں کانفرنس عنوان مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اہل حدیث یوت فورس اور محترم سلمان انساری صاحب جڑے اس سارے پروگرام دے منتظم نے شکریہ ادا کرنا ہوا ہے کہ انہ نے حسب معمول منمی ایسے پاکی سا موضوع دیوتے گفت کو کرندِ عزاز دوں مؤزد فرمائے علمان مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پنجابی ٹھیک ہے نا اچھا اللہ فکر محجدوں انسانہ دی تاریخ دہنا پوری انسانیت دی تاریخ جنہیں اکمران بادشاہ نے سارے کچھ انج نظر آن دینے کہ بادشاہ اپنی بادشاہ دی خاطر اپنے پتر مروا دندہ ہے پتر اپنا اببہ مروا دندہ ہے اللہ فکر اور حکومت حاصل کر نواز دے آخری حدہ تک جان لی ہر کوئی تیار مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اواز یار کوئی ٹھوڑی دی نا بہتا روڑا جانا ہو بیتے ہو بھی زبردست ہوئی ایسی نا شاندار دی یا ایک کو بند کر دی پوری دنیا دی ہسٹی دے اندر اللہ دی قسم صرف ایک کی ہسٹی نظر آن دی یہ جن دن نام نامی اس میں گرامی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکتدار انہ کو ٹھوڑ کے آن دے تے انہوں ہاہاں ٹھوڑ کر مار کے دُو سٹھتے ہیں دعوت دیتی توحید دی سارے عرب دے چودری سردار ابو جال وغیرہ اکٹھے ہو کے آگئے پیش کش کر رہے ہیں چا پیش کش کی تھی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بہتر ہو گیا اور تھوڑا ذرا بہتر چیخ جی نہ ہو گیا باقی ذرا دبنگن دادوں کیونکہ میں حالے ذرا دیکھ رہے ہیں ابھی پڑھی آواز کیسی ہے تاکہ پھر میں آگے شروع ہوں اللہ تن پیش کشیں لے کے آئے کرنے لگے جی اسی تو ہنو اپنا بادشاہ بڑھونے ہیں بھولو ابو جال کیا اندھا ہے اسی تو ہنو اپنا بادشاہ بڑھونے ہیں نمبر دو ہن جدو بادشاہ بڑھنا ہے تھی ان دیواز تے دولت بھی چھائی دیئے کہنے لگے اسی ٹوالے قدمہ وچ سونے چاندی دا دولتان دا تیر لہو نے تاکہ دولت مل جائے پھر محال بھی بن جائے بادشاہ باستے محال بھی تا ضروری ہے تیسری بات اس محال دے اندر ملکہ ایسی ہونی چاہی دیئے جڑی بڑی خوبصورت ہے سارے عرب دی جس لڑکی تے تُسی نظر رکھو گے او دے نال ٹوالڈا نکاہ کر دیتا جائے اور جنڈیالی بنگلا دے لوکو گلانتیا تینین نا نمبر ایک بادشاہ نمبر دو محال بنگلا جنڈیالی بنگلا دے لوکو شاہی بنگلا تے نمبر تین خوبصورت ملکہ تے جڑا انہا کچھ دیں دا پیش کچھ کر دا پھر انہوں ہی تا کچھ چاہی دا تے خود کی مانگ دینے ہم دینے اسی یہ نہیں آنڈے بے تُسی ایک اللہ دی توہید دی دعوتنوں چھڑ دیو جڑا ٹوالڈا ربے وہ ہوئی ساڈا ربے اسی چانے صرف اے ہیں کہ جیسے ایک رب دی توہید دیندے جنہا ان دے نال اللہ دمناد اوزہ ہوبل سراہ اے نامنو تھوڑی جی سپیس تھوڑی جی جگہ اللہ اللہ اکتدار دی خاتر ہر کوئی بکن لئی تیار عقیدہ تے ایمان وچنواست تے تیار مقام مصطفیٰ سنوالے ہو پوری کائنات دی ہسٹی تے تاریخ دے اندر ایک ہی مثال ہے کہ کمپرو مائز آمنہ دے لاتے عبداللہ دے چاننے نہیں کیتا تکیہ کھیا قرآن آیا اللہ اللہ میرے رب نے کیا سونیاں اعلان کر اے نا دیکھ کان کھول اے نا دیکھ کر نا دیا کھڑکیاں کھول 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 میرے سونیاں اے نا دیکھ کر نا دیا کھڑکیاں کھول کے اے نا نو سنا کھول ایوہ اللہ کافرون سارا قرآن پڑھ دو دعوت دیندہ انداز نہیں ہے اللہ دے قرآن دا تے حضرت محمد کریم دا کہ کافر کہکے دعوت دیتی جائے پر اے تھے دعوت آری قال نہیں ہے دعوت آری پرجمے دیوں نے نے سعودہ بادی دی گل کی تھی سعودہ بادی دا جواب اینجی چاہینا تھی حرمایا کل 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 یا ایوہ الکافر اللہ حبد مات عبد مات عبد مات عبد مات عبد مات عبد مات عبد عربیدی زبان دا دستور مکتے والیاں دا دا دے جے کال بچ تاقید پیدا کرنی ہوئے تا دو بارا کنی بارا بھر دو رہون ہے دو بارا تا جے بھی آدھا تاقید کرنی ہوئے تا بیرتے نوارا جے تاقید دی آدم کونی ہوئے تا چار بار چار بارا بھر کنی بارا چار بارا اللہ نے آکھا میرے ستھونیا نا یہ کبارا نا دو وارا نا تین وارا چار بارا ایلان کر کے ننو داس جن دی تسی بادت کر دے جے ان دی میں نئی کر دا لہ کم دی نو کم لے جاؤ اپنی بات چکو بادشاہ تا چوڑا اللہ اللہ بادشاہت بھی لے جاؤ اپنا محال بھی کر رکھو خوبصورت حسینہ بھی اپنے کو رکھو لہ کم دی نو کم خوبصورت حسینہ ہم میرے لئی میرا دین ہے یہ دیویچ گنج آئیس کو ہی نئی یہ دیویچ مسلت کو ہی نئی یہ دیویچ کمپروم آئیس کو ہی نئی لاکھوم دین کو والی یا دین پڑے لئی ٹو آڈا دین ہے میرے لئی میرا دین ہے جا ساری دنیا دی اس نے فرولا رب کعبادی قسمیں اے مقام مصطفیٰ بھی چوا چیز ملے گی اے میرے حضور دا مقام باقی اللہ 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 اے سارا کچھ کدے وہاں سے چھڑیا اللہ وہاں سے بولو کدے لئی چھڑیا بولو کدے لئی چھڑیا میں مختصر مختصر گال کرنی لمبی نہیں کرنی علماء دی ایک پیچھے لمبی فرشتے اللہ اللہ اور بولو کدے وہاں سے چھڑیا اللہ وہاں سے اللہ اللہ تجدو اللہ وہاں سے چھڑیے تھر اللہ اینج نواز دا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 میرے رب نے اور نوازن دا فیصلہ فرمالیا تکی آکھا جبریل چبریل کال مختصر کرنی کال پوری بھی کرنی پر مختصر بھی کرنی ارشان والے رب نے آکھا جبریل چبریل جا میرے مصطفیٰ نو لے کے آہا اللہ اللہ لے کے آہا میری توہید دی خاتر میری اسمت دی خاتر اللہ اللہ جنہیں مکہ والیاں نو توہید سمجھائی مدید کی آکھا ایک کل ہور سناتے کل کھو والا خو آغاد کل کھو والا خو آغاد اللہ تا ایک حق اللہ نہ تجھے دی گن جائش نہ نہ تجھے دی گن جائش کل کھو والا خو آغاد اللہ ہوسامت لمیا لید ولمی اولاد لمیا لید ولمی اولاد میان نبی وی پیدا ہوئے بلنبی وی پیدا ہوئے رسول وی پیدا ہوئے سارے انسان پیدا ہوئے نے و جڑا جم میں جڑا پیدا ہوئے امیان یوں موتاج ہوں دائے جڑا موتاج ہوئے مشکل کو شاہ نہیں ہوں دا جڑا موتاج ہوئے امیان خاجت رواہ نہیں ہوں دا میرے سونیاں کچھ واج کے انہ نو سنہا لہات بھی جمیا منہات بھی پیدا ہوئے اوز ذات حبل ویوں نا دی بے بے نے جمیا دائی نو گھر سدیا دائی نو گھر سنیاں کچھ وی پیدا ہوئے اللہ 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 کوفوول کوفوول آہاد آہاد اللہ نے اکھا جا جبریل میرے سونے مصطفیانو میں نباد نا چانا میرے کوڑ لیا اللہ اللہ حضرت جبریل آئے سواری تے بٹھایا براغ تے بٹھایا ستمی آسمان تے پہنچے ہونے میرے رب نے نظارہ کast فرمائے دنیا تے میرے دو یار نے آسمانا تے بھی میرے دو بیلی دنیا تے میرے دو یار نے آسمانا تے بھی میرے دو بیلی نے دنیا تے جڑے میرے یار chore ابو بکر تے عمر نے ابو بکر تے عمر نے اسمانہ تے جڑے میرے دو یارنے اوہ جبریل تے میکائیل نے بلو جبریل ہے اوہ جبریل تے میکائیل نے تو میں حضرت حبوبکر تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے بارے بھی داست دیا اللہ اللہ صحابہ دی گلوی جاری ہے ختم نبوہ دی گلوی جاری ہے جنڈیالی بنگلہ بھالی ہو تو سب بڑے ساری مضمون کٹھے کر دیتے ہیں میں مختصر مختصر ساریہ نو ٹچ کر دا چلا جاؤں اللہ اللہ میں آج جہتے اعلان کرن لگا ملک بھی چو کیوں بھی فرقہ وریت ختم ہوننی چاہی دیئے گا نہیں اب وہ لو ختم ہوننی چاہی دیئے گا نہیں ملک بچے امن ہونا چاہی دا گا نہیں اس تحقام سٹیابیلیٹی ہونی چاہی دیئے گا نہیں ہونی چاہی دیئے آج میں ایک نسخہ دسر لگا پھر کمیں ہونی ہے بولو پھر کمیں ہونی ہے صحابہ دیاں عزتان تے بھی کمپرومائز نہیں تے اہل پیتی عزت تے بھی کمپرومائز نہیں تے کمپرومائز سے مسالت نہیں مدانت نہیں اللہ اللہ تے ہون میں ایک نسخہ دسر لگا پانچتان پاک بڑے مشہور نے میں آج کنا میں پانچتان پاک دسر لگا ما دسر لگا ما دسر لگا ما اللہ اللہ اور میں اعلان کریں جنڈی آلی بنگلا دے اندر کامیہ سمیلی دے اندر اندہ بیل پاس کرکے کانون بنا دیو ملک دے اندر امانی امانو جو گرنٹی دے اور گرنٹی حضرت محمد کریم بلو گرنٹی کی دے بلو میں حضرت محمد کریم بلو شل اللہ علیہ وسلم میرے حضور نے فرمایا پہلان دو یاران دے گالکرام امام ترمدی رحمت اللہ لے امام ابو ایسا ترمدی امام محمد ابو ایسا ترمدی امام بخاری دے شاگر دے رشید سیاہ ستہ دے اندر جنہ دے کتاب شامل ہے اور علماء نے لکھیا بہت سارے محدثین نے کہ بخاری مسلم تو بات در جائے تیترمدی شریف دائے اللہ اللہ تو کیڑی حدیث لے آئے نے آندہ نے حدیث لے آئے نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے نے آپ نے فرمایا جیڑا بھی کوئی بڑھا تے بزرگ فات ہوئے گا ساتوں کے مومن جنت وچ جائے گا وہ دا سردار ابو بکر تے عمر ہوئے گا اللہ اللہ ترمدی دی حدیث سند صحیح ہے اللہ اللہ سند صحیح ہے میرے حضور نے فرمایا تو میں جدو ان دادا لائیا تو میں یہ سنتیجے در پہنچیا اسی فیصد بڑھے ہی مردے نے ہر مونڈے نے ہر بچے نے مونڈا بڑھنا ہے مونڈے نے جوان بڑھنا ہے باڑ بھی کٹ مردے نے جوان بھی کٹ مردے نے سارے میاں بدرک بڑھے نے جدہ بدرک بڑھے نے پھر مردے نے اسی ساسی فیصد دے سردار کاؤنے حضرت ابو بکر دے حضرتوں مر جنت دے اندر سردار نے پر جڑا بڑھا ایچھے مرے گا ایچھے بڑھا مرے گا وہ تھے تین سالاندہ جوانی اونہ بلو تھے تین سالاندہ جوانی اونہ میرے حضور نے فرمایا جڑا بھی بڑھا مرے گا صرف امت محمد دانائی آدم علیہ السلام تولے کے قیامت دے اندر تک جڑا بھی بدرک مرے گا نبیان تے رسول اللہ تُو حلاوا ہدا سردار ہوئے گا میرا یار بیلی ابو بکر ہوئے گا عمر ہوئے گا کنے ہوگئے دو بولو کنے ہوگئے دو اللہ اللہ اگے کی فرمایا فرمایا جڑا بھی جڑا بھی نہ ہو جوان فوت ہوئے گا جڑا بھی نہ ہو جوان فوت ہوئے گا اللہ اللہ تے جنت دے اندر او دا سردار میرا پتر حسن ہوئے گا تے حسین ہوئے گا بھلا کنے ہوگئے اور کنے ہوگئے چار پنجمامی ویخ لو میرے حضور نے فرمایا جڑی بھی عورت جڑی بھی عورت سوائے حضرت مریم دے حضرت تیس سالے سلام دی اممہ جان دے او دے علاوہ اللہ اللہ حضرت حوا تو لے کے کیا ہمہ تک جڑی آخری عورتیں ساری آئیں عورتیں دیں چاہے کوئی بچی بھوت ہوئے جوان بھوت ہوئے بدو رکھتے مائی بڑی بھوت ہوئے ساری آئیں عورتیں دیں سردار میری بیٹی فاطمہ بھلا کنے ہوگئے 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 جڑے جنتیں سردار نے ہوگئے اہل بیت پاک نے بھلا کنے ہوگئے بھلا کنے ہوگئے جننوں جنتیں سرداریں میرے مصطفہ بنڈیاں تے اپنی مردی نام بنڈیاں تے جڑے پانچ تن تے اکیو تے اپنے ہوگئے جنن من دن تے اپنی مردی تے اپنی مردی تے اپنی مردی موسیقی محمد زی شان سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں میں عرض کر ریا تھا عرشان والے رب نے بھلایا کی فرمایا آکھا دنیا تھے میرے اے دو یار نے تا جنت میں میرے ہونے دھور جنت میں جے ٹور گئے نگال مختصر کران ہو تھے جناب والا میرے رب نے شان کی دیتی اللہ اللہ اے دو یار نے آتوئی کل کاؤسر میاں تے کاؤسر دا دریائے جن دا پانی دو دنالوں زیادہ سپید شید نالوں زیادہ مٹھائے برب نالوں زیادہ ٹھنڈائے تے دیڑے اوہ دا گار آئے اوہ کسٹوری ہے تے اوہ س گارے دے اندر جڑے پتھر نے اوہ ہیرے یا خود تے مر جان لے تے اینج ندر آن دے نے جن میں پانی شیشا ہوئے کنارے میاں سونے دے نے تے ایسا کوسر دا دریائے پانی کئی فٹتے ہو کے وغر آئے پر سجے خبے نہیں جان دا اوہ دے کنارے تے حضرت محمد کریم چیل قدمی فرماران سجے جبریل نے خبے میکائیل نے تے قرآن دا مزا گیا جب مرش والے رب نے فرمایا اپنے سونے نے مخاطب کر کے مقامِ مصطفیٰ فرمایا آتوین کل کاؤسر سونیاں دنیا نے بڑائی ستایا تائفے چھوی پتھر وجہ لوکی نہیں من چلنا مندے پر تو ہی نہ کیتیا دیکھ میں عزت آتا فرمایا میں کوسر دا دریائے لات کر دیتا فصل رب کا ونار انہا شانیہ کاؤو والے اب تر جیڑا تیرے نال دشمنی کرے گا میں جڑوں مکا دیاں گا تے مقام کی عطا بھرمایا اللہ اللہ کے مقام دا سنا ہن جناب والا اور شان والے رب نے آکھے آ میرے سونیاں ایتھے تا میں پرٹو کھول دیتا ہن درا تذیب واپس جاؤ جس وڑے واپس جاؤگے جس وڑے واپس جاؤگے تے دیکھنا میں حکومت کی ویدے نام میرے حضور واپس تشریف لائے اللہ نے آکھا میرے سونیاں مکہ چھاڑتے مدینے جا مکہ چھاڑتے کتے جا مدینے یسرب جا میں نے مدینہ بنا دیاں گا تین بندے چلے ایک حضرت محمد کریم عبدہو ورسولہو عبدہو ورسولہو تجھے صدی کے اکبر تجھا ایک غلام اللہ کا بھی اپنا نہیں کبیلے بھی تجھے نے اللہ اللہ پر میرے حضور جدوں تھے گئے نے سارے اکری اکھیا اللہ اللہ سونیاں تیرے منتظر مسلمان ہو گئے نے جننو آدرت مصبین امیر نو پیجیا سی رضی اللہ انہوں نے دی دعوت لوگ مسلمان ہو گئے انتظار کر رہے ہیں تسی تشریف لیاؤ ادھورنے جدوں قدم مبارک رکھے مدینے والے ہیں کہ تجھے ساڑے بادشاہ بڑھ گئے تجھے ساڑے کی بڑھ گئے بادشاہ بڑھ گئے حکمران بن گئے اللہ اللہ اوہ میرے بھائی اوہ اگلا ذرا مندر بیکھنا اللہ اللہ اوہ نماز پڑھنی ہے نماز تا مدینے وچھ فرد ہوئی ہے اوہ نماز پڑھنی ہے نماز واسے کی فیصلہ ہویا بھائی نماز پڑھنی ہے ساہ نماز واسے لوکہ نو بلونا ہے میاں ہون بلونا کیوے میں کیوے بلونا ہے کسے نے آکھا آگ دا پام بڑھ مچا لو مجوسیاں دا طریقہ کسے نے آکھا جناب والا تُسی کی کرو ایک سنکھ لمبا جا سینگ لے گے اندے ویچے بو بو مچا جو اب آد بار بڑی تیز نکڑے گی لوکھی آ جانگے اے تے ہندوان دا طریقہ ہے ہو ری ہودینیاں دا بھی یہ ہوئی طریقہ ہے کسے نے آکھے ٹال کھڑکا لو اس آنیاں دا بھی یہ طریقہ ہے عرشان والے رب نے کی طریقہ دسیا اللہ اللہ حضرت عمر نو دسیا ہونہ نے بھی خواب بیکیا اکسی آبی نے اور بھی بیکیا حضور نے مہر تصدیق لائی آ دیکھنا اللہ اللہ میرے حضور دا مقام مقام مصطفیٰ اللہ اللہ ہون جناب والا عدان آگئی عدان دا آغاز کی تویا اللہ اللہ ہون اکبر اللہ اکبر پہلا لفظ کیے اور بولو پہلا لفظ کیے اللہ اللہ ہون ختم کیتا ہے کینٹ دی اللہ ہون اکبر اللہ ہون اکبر پہ ختم کیتے اوئی اللہ 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 پیلا میں اللہ تے آخر تے بھی پیلا میں اللہ تے آخر تے بھی اللہ تے درمیان تے اندر محمد الرسول اللہ درمیان تے اندر محمد الرسول اللہ آخر بھی اللہ آخر بھی اللہ آخر بھی اللہ والا Kathy باطل وہ ہوا بے کل وہ ہوا بے کل شیئی علی ہر شہنو جاندائے ہن میرے ہر شاملہ ہن ترہا کور کرنا اللہ اللہ سورج میں یا نکڑیا زمینیں جے لاتو دی ترہاں خوم دیے چوی کینٹیاں دے اندر اپنا چکر ایک مکمل کر دیے اندہی وچ رات دے دن بارہ کینٹ دی رات بارہ کینٹ دا دن کدر رات چھوٹی دن وڈا پھر دن چھوٹا رات وڈی اللہ اللہ ورودروں جدو سورج نکل دا ہے جہاں پان تو میں پہلا فجی ایک ملک ہے اس فجی دے انتہائی کنارے تھے ایک مسجد ہے جہاں سورج نکل دا ہے ساری دنیا دے اندر نکلن تو پہلا جڑیاں کرنا پیندیاں نے اس مسجد ہے منارے تھے پیندیاں نے تے موازن کی اندائی اللہ اکبر کی اندائی اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ آئی مقام مصطفیٰ اللہ اللہ ہ hinaں جناب بے والا اگلے سیکنڈ دے اندر سورج اگہ ہوں دا ہے ہون جناب سیکڑے تے ہدارا مسید当然 اگے ہوں دا ہے اگے آئی جاندہ ہے پھر جاپان بے چاندہے آسکٹلیا نیو دی لینڈ بے چاندہ ہے اگے تھائی لینڈ بے چاہ جاندہ ہے اگے جناب آ جاندہ ہے جاپان بے چاہ جاندہ ہے کووریہ بے چاہ جاندہ ہے چین بے چاہ جاندہ ہے جناب نال ملائشیا انڈونیشیا تو اگے ودہ ہویا ان پاکستان اندوستان ویچا جاندہ ہے ہزارہ لکھا مذہی تا اگے چنابے والا یورپ تے یورپ تے میڈل ایس ویچا جاندہ ہے اگے افریقہ ویچا جاندہ ہے پھر امریکہ ویچلا جاندہ ہے اگے کینیڈا ویچلدہ ہے نالی کینیڈا تو چھپدہ ہے تے پھر ہو دروں تلو ہو جاندہ ہے چوی کا انٹیاں دے ویچ پیش بار سیکنلے ہر سیکنٹ دے اندر لکھا مسجدہ تو اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ میرے رب نے وعدہ پورا کر دیتا الحمدنہ شرح لکا صدرک و وضانا انکا بھی زرک اللہ 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 انکذا ذہا رکا برا فانا لکا ذکر رکا اے مقام مصطفیٰ اللہ اللہ تختم نبیشین صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور تا مقام تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نہو نے ان دے واسطے مسحیلوان بن قضا واسطے بنا کے پیجا کمانڈرین چیف تے حضرت خالد بن ولید نو بنا کے پیجیا لہذا حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت تم رے پاروخ تے جنت دے دو سرداران دی عزت تے کوئی کمپرو مائی دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رب العالمین مقام مصطفی شان صحابہ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب حضرت مولانا صفغت اللہ حسن صاحب حضرت مولانا کاری صاحب اللہ عباس صاحب تیرا میر 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 سب کو ساجد میر تیرا میر 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 مرکزی جمعیت حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب بھائیو اپنے گفتگودہ آخری سین بیان کر کے گل ختم کر دنیا دے اٹھے دنیا دے اٹھے لوکاں کو بڑیاں دارتا اسی بڑے گریب اس کی پر ایک گلد ساں پوری دنیا دے اندر خودکوشی داریٹ مسلمانا دے اندر نا ہون دے برا پر بلو مسلمانا دے اندر نا ہون دے برا پر خودکوشی کار کر دے سب تو زیادہ جاپان امیر ترین ملک اتھوں دے لوگ خودکوشی کر دے اس تو بعد امریکہ برطانیوں جرمنی فرانس بڑیاں دارتا اور ایک دی خواہش ہے ویزا لف جائے یورپ جائے امریکہ جائے جاپان جائے انہیں دیں فوجہ میں جبھی خودکوشی ہیں زیادہ پبلک مجھ بھی خودکوشی ہیں زیادہ سائنس دانہ مجھ خودکوشی ہیں بڑے بڑے سیتھا مجھ خودکوشی ہیں کیوں کر دے نے آن دے نے جنہ میں دنیا تے رہ لیے رین تو بعد اگلا جہاں آتے ہے کو نا جدو مٹی بڑنا ہے تو پھر یار زہر دا ٹھیکہ لواو تے برو زہر دا ٹھیکہ لواو تے برو تفصیل اچھ نہیں جانتا اللہ اکبر تو خود مندہ میں ہاں پھر اتھے ایک اور قانون جیوں نے دیا پارلیمنٹ آن دے اندر کہ جنہوں کینسر دا مرد ہوئے کوئی اور ایسا مرد ہوئے تکلیف بہت زیادہ ہوں دی یہ پھر وہ آن دا منہوں زہر دا ٹھیکہ لاؤ دیو منہوں کی کرو کی کرو زہر دا ٹھیکہ لاؤ دیو مار دیو کیوں اگلا جانتے ہیں تا میرے حضور نے فرمایا سب تو دیادہ تکلیف ہوں میں انہوں دتنیا کرنا جنہوں جنہیں بہتی ابتلاعات تکلیف تے مصیبت آئے گی ان دا انہیں درجہ اچھا انہیں درجہ اچھا اللہ اکبر اکبر انہیں جنت دے اندر اللہ مقام کینسر دی شدید ترین تکلیف پر مومن کی اندہ ہے الحمدللہ بولو کی اندہ ہے الحمدللہ یاندہ میرے حضور دی امد رب کا بادی قسم زندہ ایک موجزہ اللہ اللہ میرے حضور دی امد اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ جی نے کی فرمایا آخری لمحات ذکر فرمایا ان میں آخری لمحات ذکر کران تے اپنے قل مقام اللہ اللہ میرے حضور نے فرمایا اللہ اللہ دنیا سجن المومن ایک دنیا تے مومن لی قید خان آئے دنیا بھی قید خان آئے ایک جسم بھی قید خان آئے خدی دنوں کرونا ہو جاندہ تے نمائن ناکت ماس کلا چڑ آلم دا اللہ اللہ مصیبت نو پیا ہویا پاکستان اللہ نے بڑا نام فرمایا اللہ اللہ مصیبت نو پیا کسے ویڑے کنسر ہو جاندہ تی بی ہو جاندی ترہ ترہ دے مرد پیدا ہو جاندنے اور میاں میرے حضور نے فرمایا ملک مہت جیس ویڑے اندہ اللہ اللہ ملک مہت اندہ فرمایا اللہ اللہ فرمایا ادھا چھرہ انہ خوب صورت اندہ انہ چمک دا جمیں صورت چمک دا فریشتے آکے ادھے سرانے پہ جاندینے آخر ملک مہت اندہ جنت ریشم چھتے دا لبعات لے کے اندہ تا کسطوری دی خوشبو لے کے اندہ تا جناب والا لکھان کروڑا فرشتے اللہ ہی جاندہ اندی اس اقبال لیا کے بیگن تا کی اندہ فرشتہ ملک مہت کی اندہ ادرائیل کی اندہ اندہ نی پاکیزار رووے تم پاکیزار جسم جزائے تیرا عقیدہ بی پاکیزار تیرا عقیدہ توحید والا تیرا عقیدہ ختم نبوت والا تیرا عقیدہ شانے صحاب والا پاکیزار رووے پاکیزار جسم چون تیرے جسم نے حرام نہیں کھا دا خیر اللہ دین آج نو نہیں کھا سہود نہیں کھا دا رام نہیں کھا دا نی پاکیزار رووے اس پاکیزار جسم دو بیش نبھار نکڑے تیرے حضور نے بھرمائی جدو اس دنیا تے آخرت درمیانی محلے دیندر آکے محمن جیس ویلے پریشتیا نو ویند آئے تیر آمد میں جلدی اس قید ویچ چھوٹا تے اپنے رابنال ملاقات کرا تے فرمایا اس موقع تے جننوں اللہ دی ملاقات دا شاو گھنگ دا اللہ نمی دی ملاقات دا شاو گھنگ دا سلسلہ صحیح دی اندر حدیث لے آئے نے بیوی اپنے خامد نو رو رہی خامد اپنی بیوی نو رو رہ بچے جتی مون دے نے اپنی اممہ تے اپنے نو جا مار دے نے مہ باپ اپنے بچے لئی تر لئے لئے شاہر نے ایسے بیلے دی امدر میرے حدور نے بھرمایا جدو دو پچھلیاں دے درمی آن دی ارور تے مومن کی اند آئے اللہ دا ذکر کر حمд آئے الحمد اللہ programm اللہ 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 موسیقی 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 اللہ اللہ توحیدیاں تقریران تھے وعد کرنوالاں آیا میاں شیخ الحدیث آیا شیخ القرآن آیا اللہ اللہ آیا جناب والا دروازہ کھولیا جاندہ ہے ستمی آسمان تھے جاندہ ہے جناب والا عرشن والے رب دا دیدار کردہ ہے جدوں کے آمد دا دن ہوئے گا ان کی آمد دا نقشہ اللہ فرما دنے کاش یہ تیروہ جاندہ بیڑا ہے کہ دے تسی کی آمد دا دن ہوئے گا سورہ الحدید یوم ترال مومینین بھال مومین آدھ اس دن مومن مردانو میں بیخو گے مومن عورتانو میں بیخو گے اللہ اللہ آگے کی فرمایا گال مختصر مختصر کریں اس دن دوسری مومن مردانو میں بیخو گے مومن عورتانو میں بیخو گے انہ دا نور اگے دھوڑ دا ہوئے گا یس آدھا لفظیں اگے پیدا کوئے گا مومینین جی میں دین دا آلما ہے دوسری اگے پجے پھل ستے استقبال کیتا اسٹیج تک لیاں دا پھر جناب بے والا ناریانال محال گرم کیتا مومن آئی آئی کبر تو اٹھے آئی جدو کبر تو اٹھے آئی خین بے خیشر دے میدان دا سورہ الحدید فرمایا یاسمہ یاسمہ نورہم اے مومنہ دا جتھائی اے مومنہ دی جوادی اہل حدیثہ دی جوادی اہل سنت دی جوادی قرآن و حدیثنو اپنا مچھلک بناون والیاں دی جوادی یاسمہ نورہم اللہ محسان لئی زہیر شہید رحمت اللہ لہ دی جوادی نارے تکبیر جب تک سورج چاند رہے گا اللہ محسان تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا بلند آوازنال جب تک سورج چاند رہے گا یاسمہ نورہم اللہ محسان تیرا نام رہے گا حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب مرکزی جمعیت سید داوود غزنبی رحمت اللہ لہ دی جماد مولانا صناح اللہ مرس حریر رحمت اللہ لہ دی جماد سید ندیر اتحاین محدث دیل بھی دی جماد محدثیم دی جماد تابین تابین دی جماد تابین دی جماد حضرت ابو بکر شدیک دی جماد حضرت محمد کریم دی جماد اللہ 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 مومن دی چمات یاسمہ پجند دوڑا لاند دوڑا لاند مین استقبال کرند کون کردہ استقبال قرآن دی شرح سون اللہ دی مسکین بندی یا میرہ دات یاسمہ یاسمہ نور ایمان دی نور قرآن دی نور حدیث در جامنو بخاف قرآن دی حدیث دی نور تو اللہ وگی اور نور ہے جی اور نور ہو جائے گا تیختلاف ہو جائے گا مالکی دی نور شافی دی نور حمبلی دی نور میاں حنفی دی نور ایمان دی نور ایمان دی نور ایمان دی نور رب دے قرآن دا نور رب دے قرآن دا نور سونے مصطفیٰ دے فرمان دا یسا یسا اہمیاں پجن دے آئے استقبال کرتا ہے قربان جمع مومنا تری شاد یا اللہ ساہی مجدہ مومن بنا دے سونے آ رب آج جنے جلسہ سنوارے آئے اہم کام سنویہ دا آرواد یسا نور بین ایدی اگے بی پچند آئے بابی ایمان ایم سجے بی پچند آئے تکی آباد کی آئے فریشتین آباد اللہ دی آباد مشرا کم اللہ یو آباد کی آئے آئے خالدین فیگا صالقا 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 اگلا منظر میں ہون کافران دے گال کرنگا مسلمان دے گال کرنگا جنہ مجھے نفاق جنہ مجھے نفاق اگلی آیت اگلی آیت اللہ اللہ کی آکھنگے اللہ فرماندہ اس دن کی آکھنگے اے منافق مارتے عورت کلماتے پڑھدے پر سچے دل نہیں پڑے مزاکی کردے رہنے اتوں اتوں مسلمان رہنے دلوں منیان کی آکھنگے آکھنگے اے مومنوں اے سونیوں ذرا ساڑے والوی تا تکو ساڑے والوی انظروں ساڑے والوی تا دیکھو ناکھتا بیس من نور کم اے جڑا نوو ٹوانڈے اگلی پچندے آئے جڑا ٹوانڈے سجے وی دوڑندے آئے اے لاتا مارتا پہاڑا ورگا نور اندے بیچوں نکی جے ٹکڑی ناکھتا بیس اندے بیچوں نکی جے ٹکڑی اے کسانوں میں دے دیو نکی جی بل بی اے پا میں زیرو ہی دے دیو زیرو دا بل بو بھی کئی تھوڑا جا چاہاں نیرے بیچ رات بل ہم دے نا اللہ اللہ زیرو دی بل بیوی دے دیو ناکھتا بیس میں نور کم تے موامن کی آ کھنگے ناوائد کی آ کھنگے تے توبوں سننا تے علم بردار کی آ کھنگے آ کھنگے میاں نور یتھو نئی ملدہ ایتھے نور پیچھو ملدہ ایتھے دنیا تو ملدہ ہون دنیا مجھے کیویں جاؤگے اللہ فرشتہ اندر نے دنیا تو ملے گا ہون دنیا کیویں بڑے سارا جہان کیویں بڑے دنیا تے پرباد ہو گئی زمین نمی بڑ گئی ہون تے جا جنت تے جا اللہ 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 میرے بھائیوں اے نور نوں ملے گا جنہیں قرآن تو نور لیا جنہیں حضرت محمد کریم تو صل اللہ علیہ وسلم نور لیا لہذا قرآن حدیث دا جلسہ کرنو بحلے ہو توہ نوے جلسہ بھی مبارک توہ نوے نور بھی مبارک علماء اس نور دیں کرنا تواندے سامنے اللہ اللہ اور جدو ان کرنا ہے روشنیاں قرآن سنایا جانتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ہیں دی ڈیوٹی لگئی ہے کہ جتے قرآن دا نور ہندہ ہوتے پج پج کے آگے بیٹھ جاندے ہیں عرش والے مولا تو سنو عمل کرنی توفیق اتا فرما اور ان لوگ کاندے بھی چو کر دے اللہ اکبر جننو قیامت والدینے نور ملے گا اللہ سنو سارے نور بھی چو کر دے وے اور آخر تے میں ایک بار پھر شکریہ دا کرنا مرکزی جبیت اے حدیث دا اے حدیث یوت فورس دا اور انہ سارے منتظمین دا جننہیں انہا شاندار گلشن سجایا اللہ تون سارے نور خوشتے عباد رکھتے و آخر دعوانا للحمدللہ رب العالم ہاں ماشاءاللہ بھئی پیغام یہ ہے کہ ساتھیانے اٹھنا نہیں بیٹھو گے نا اللہ حافظ اور اپنے چوڑیاں پری جاؤ ہر پھول دا وکھرا رنگ ہر پھول دی خوشبو وکھری ساریاں خوشبو ہوا دینا اور اپنے دماغنوں مغتر کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ تونوں میں سارے نور توفیق دے و آخر دعوانا للحمدللہ دناغنوں میں سارے مناسب اپنے دناغنوں میں سارے مناسب ہر پھول دینا ڈینا